موسیقی مہنگائی بڑھ رہی ہے کتنا صبر کرے مہنگائی میں ریکارڈ اضافہ غریبوں کی کمر ٹوٹ گئی شماریات بیورو کے مطابق جولائی تا جنوری مہنگائی بڑھنے کی شرع گیارہ آشاریہ چھ فیصد رہی پیٹرولیم کی قیمت چھبیس فیصد آٹا چوبیس فیصد اور بیسن بائیس فیصد مہنگا ہوا دالیں ساٹھ سے اناسی فیصد مہنگی ہوئیں گیس کے نرخ پچپن فیصد بڑھ گئے ٹیمارٹر کی قیمت میں ایک سو ستاون فیصد تاک اضافہ ریکارڈ کیا گیا کراچی میں سینجی سٹیشنز بارہ گھنٹوں کے لیے کھل گئے سات بجتے ہی سینجی سٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئے سینجی سٹیشنز شام سات بجے تک کھلے رہیں گے فلسطین کا امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی سمیت تمام رابطیں منقطع کرنے کا اعلان محمود عباس نے اسرائیل کے ساتھ بھی تمام تعلقات ختم کر دیئے ادھر قائرہ میں ہونے والے اجراس میں عرب لیگ نے ٹرمپ کا مشرق وسطہ سے متعلق امن منصوبہ مسترد کر دیا پاکستانی ٹیلنٹ کی دنیا بھر میں دھوم سواد کی نو سالہ بچی آئیشہ ایاز تائکوانڈو کی بینل اقوامی چیمپئن بن گئی آئیشہ ایاز نے متحدہ عرب امرات میں مناقضہ آٹھمی ورلڈ تائکوانڈو چیمپئنشپ میں تلائی تمتا جیتا سوزرلنڈ کے برفیلے پہاڑوں پر فری رائٹ کے شاندار مقابلے برف پوش پہاڑوں پر کھلاڑیوں نے سنو بورڈنگ اور سکینگ میں اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے اتلیٹ کے پسلنے سے ایونٹ مزید سنسنی خیز ہو گیا سویس جوڑی ٹورنمنٹ کی فاتح قرار پائی پرازیل میں چینی سالے نوہ کا جشن فنکاروں نے روایتی موسیقی پر رکس کر کے دیکھنے والوں کے لیے خوشی کا سما باندھا شرکہ کی جانب سے چینی ڈراغن ڈانس بھی پیش کیا کیا کوئی ایسا یہ ایشو ہے انشاءاللہ یہ تمام ایشو جو ہیں اتحادیوں کے دار خوش اسلوبی سے ہم ان کو حل کر لیں سر شبر رزوی صاحب ایف ڈی آر کے شیئرمنٹ زیادی سوری شبر زیادی صاحب وہ معیشت کا بیڑا غرق کر کے چھوٹی پہ چلے گئے واپس آئیں گے یہ آپ نے دو فتوے دے دی ہیں ایک کہہ دیا کہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سب سے بڑا ہمارا جو چیلنج تھا معیشت کے لیے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جو ڈالر ملک سے باہر آتے تھے اور ملک کے اندر آتے تھے ان میں سلانہ ڈیفیسٹ نائنٹین بلین ڈالر کا تھا مجھے بتائیں کہ کون سا ملک آگے بڑھ سکتا ہے جس کا نائنٹین بلین ڈالر سلانہ وہ لاس میں چلے جائے ہم نے پچھلے چھے مہینوں میں اس ڈیفیسٹ کو سیونٹی فائی پرسنٹ کم کیا ہے تو اکانومی جو ہے انشاءاللہ رائٹ ڈریکشن میں جا رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی ایم ایفی یہ بات کہہ رہی ہے ورلڈ بینک بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی معیشہ جو ہے مستقم ہو رہی ہے لیکن درونی طور پر چیلنجز ہیں مہنگائی کے چیلنجز ہیں گوڈ گورننس کے چیلنجز ہیں اور انشاءاللہ ہمارا ٹو تھوزنٹ ٹوینٹی میں پرائم منسٹر کا جو فوکس ہے اور ہمارا جو فوکس ہے انشاءاللہ گوڈ گورننس اور مہنگائی کے خاتھ میں میں تو نہیں جانتا مجھے تو اس بات مجھے تو یہ بھی نہیں پتا چھوٹیوں پہ چلے گئے ہیں اب سارا دن چلائیں یہ خبر جیسٹر سے پریزیڈن کی چلائی تھی یہ کیا گورنر ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چھوٹی پہ چلے گئے ہیں خبر دی ہے میں نے آپ کو چلاتے جائیں انشاءاللہ دیکھیں آپ امپیشن نہ ہو معاملات جو ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں چاہے ایمٹیوم ہے کراچی میں چاہے بلوچستان عوامی پارٹی ہے بلوچستان میں چاہے کیوں لیگ ہے پنجاب کسی ایک بھی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت کو گھرانا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ چوری شجاہ صاحب کا اور پرویز علائی کے جو بیانات ہیں بہت مچور انہوں نے بات کہی ہے کہ اس حاد کے ٹوٹنے سے ہم دونوں کا نقصان ہوگا دیکھیں اصل میں جو پوشٹے بات ہے اس کو آپ نہیں دیکھتے ان کا یہ کہنا کہ ہمارا اتحاد جو ٹوٹ ہے یہ دونوں کے لیے نقصان ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں گروپوں میں دونوں پارٹیوں میں اس بات پہ تفاقے رائے ہوتا ہے کہ ہمارا آپس کا اتحاد ہمارے ملک کی بہتری کے لیے بھی ضروری ہے پنجاب کی پروسپریٹی کے بھی ضروری ہے اور ہماری اپنی پارٹیوں کے بھی مفاد میں ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا جو الیکشن آ رہا ہے انشاءاللہ اس میں بھی ہم اتحادی بن کر الیکشن لڑیں گے اور جب اگلا جنرل الیکشن آئے گا تو اس میں بھی انشاءاللہ اتحادی بن کر ہم الیکشن لڑیں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کل سے اسلام آباد میں شروع ہوں گے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا جائزہ مشن اسلام آباد پہنچ گیا ذرائع وزارت خزانہ کے مطالق جولائے تا دسمبر دوہزار انیس کے دوران معاشی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا محصولات اور بجٹ خساروں پر تفصیلات پیش کی جائیں گی جنوری تا مارچ دوہزار بیس کے اہداف پر کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا ٹیکس اور ڈیوٹیز پر نئی چھوڑ دینے پر بھی پابندی زیر بحث آئیگی اسے پر بات کریں گے اکرام ہوتی ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام ہوتی بتائیے گا جن اہداف پر باتچت ہوگی اور اس کو دیکھا جائے گا کارکردگی کو کیا پاکستان نے اہداف حاصل کیے جی پاکستان نے وہ اہداف حاصل نہیں کیے خسارے جو ہیں بجٹ کے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ساتھ ہی جو معصولات کے ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں جو گیپ آ گیا ہے اس پر جائزہ لیا جا رہا ہے کی کتنا ہے لیکن ساتھ ہی آئی ایم ایف یہ پاکستان سے پوچھ رہا ہے کہ امپورٹ ڈیوٹیز اور ٹیکسز پر آپ نے روپے کے معاملے میں ڈالر کے مقابلے میں روپے آپ کو زیادہ ملے ہیں تو چونکہ آپ کو روپے زیادہ ملا ہے ڈالر کی بڑھ جانے کی وجہ سے تو اس کا کتنا آپ نے بجٹ خزارہ پورا کرنے کے لیے استعمال کیا یا پھر آپ نے اس کو معصولات کا خزارہ پورا کرنے کے لیے کتنا استعمال کیا یہ ساری تفصیل آئی ایم ایف طلب کر رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی طلب کر رہا ہے کہ آئندہ کوئی جو بھی بلیک مانی کو وائٹن کرنے کے لیے جو سسٹم دیا جاتا ہے وہ نہ دیا جائے اور بجلی کے جو نرخ ہیں اور گیس کے جو نرخ ہیں ان کا شیڈول دیا جائے یہ ساری چیزیں اب معاینہ کیا جائے گا اور تو تین چار دن کے اندر اندر اس معاینے کے بعد پاکستان کو چار سو پچاس ملین ڈالر کی جو رقم ہے اس کو ریلیز کرنے کا جو کس پہ ریلیز کرنے کا اعلان کیا جائے گا جی ٹھیک اکرام ہوتی ہے آپ نے ہمیں آگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا روہ مالی سال جولائے تجنوری مہنگائی کے بڑھنے کے شرع گیارہ اشارہ چھے فیصد رہی ہے مہنگائی کے ہاتھوں تنگ عوام کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں ووٹ دیا تھا کہ چلو اس حکومت نے ہمیں کچھ ریلیف دے گی کچھ اچھا ہے میری تو تنخواہ گیس بجلی یہ گھر کے خرچے میں یہ سارا اسی میں ضائع ہو جاتی ہے کوئی بچت نہیں ہو رہی ہے ہمیں حکومت سے یہ توقع نہیں تھی ابھی یہ توقع کرتے ہیں کچھ اللہ کرے کچھ بہتر ریلیف دے دیں ورنہ غریب پیس رہے اس مہنگائی میں غریب کیا کرے کدھر جائے مطلبے کے کوئی اوقات ہی نہیں غریب کی رہے گی بہربانی کرے مزدوروں کا اور غریب آدمی کا خیال کریں گورنمنٹ کوئی بھی آتی ہے وہ تو مہنگائی تو بڑھتی ہوتی ہے لیکن میرا خیال میں جو اس دفعہ جو مہنگائی ہوئی ہے وہ زیادہ ہی غریب آدمی پہ بوجھ پڑ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھی گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کو ایکٹیو کرنا چاہیے اور فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے یہ جو زخیرہ اندوز ہے ہم پبلک اور آپ کو ہمیں تو پتا ہے یہ منسٹروں کو نہیں پتا کہ کیا ریٹ چل رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے پانچ روزے کلو ہے کوئی کہہ رہا ہے جی پچاس روزے کلو ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اوپر تک پتا ہونی چاہیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں سبر کرو اب ڈے وی ڈے مہنگائی بڑھ رہی ہے کتنا سبر کرے ایک غریب آدمی جو بیس پچیس ہزار پی کمار ہے وہ کہاں تک چلے گا غریب بندیدہ تو اس کو مدد جینا بہت مشکل ہو رہا ہے اسی جڑے غریب لوگ اسی پٹرول نو یا ڈیزل نو کی ہی کر رہا ہے ساڑھے واسطے تیارٹہ اس قدر ہو گیا کہ غریب بندیدہ کارجی دے کارٹین ٹائم روٹی پاک دیئے وہ کتو آٹھا سا روپے ستر پی وفاقی دارہ شماریات کی آداد و شمار کے مطابق مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور روز مرہ استعمال کی اشیاء عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں کراچی میں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے جانے کے نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے محمد تابش سے جی محمد تابش بتائیے گا جی بالکل ملک بھر میں مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے کابو ہو گیا ہے ادارہ شماریات پاکستان کی رپورٹ کے مطابق جنوری دو ہزار بیس کے اندر مہنگائی کی شرع جو ہے وہ چودہ فیصد سے بھی جو ہے وہ تجاویز کر گئی ہے بات کی جائے اگر دسمبر دو ہزار انیس کے اندر یہ شرع جو ہے وہ بارہ اشاریہ چھ فیصد تھی جو کہ جنوری دو ہزار بیس کے اندر یہ چودہ اشاریہ چھ فیصد تک چلی گئی ہے حکومت کا جو عوام کو ریلیف دینے کی باتی تھی وہ سب دھری کی دھری رہ گئی ہیں ایک بھی دعویٰ جو ہے وہ پورا نہیں ہوا جو عوام جو ہے وہ رول گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے بڑی پریشان نظر آتی ہے عوام کا یہی کہنا ہے کہ ہر چیز کی قیمتیں جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہیں مارکٹوں میں آتے ہیں تو آئے دن کوئی نئی قیمتیں نظر آتی ہیں آٹا دال چینی سبزی ہر چیز کی قیمتیں جو ہے وہ ان کو مہنگی دھگ رہی ہیں جسی ویسے دو وقتی روٹی بھی ان کے لیے حاصل کرنا جو ہے وہ ایک ایسی خواب سے کم نہیں لگتا ان کا یہی کہنا ہے کہ ہر چیز کی قیمتیں کم کی جائیں اور ان کو ریلیف فرام کیا جائے ان کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی نے ان کی جو ہے وہ کمر توڑ دی ہے مہنگائی کو کم کر کے ان کو ریلیف فرام کیا